جی اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ایک ہمارا وزیر ہے جو ہر وقت خوش رہتا ہے اس کو میں نے کبھی کمگین اور پریشان نہیں دیکھا اور مجھے اس سے بڑی اس سے بڑا حسد ہے کہ ہم نشیب و فراہ سے گزرتے ہیں ہمیں روزانک کی پریشانی ہوتی ہیں لیکن ہمارے اس وزیر کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی لہٰذا تم میرے سینئر وزیر ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی پریشان ہو وزیر نے بادشاہ کے آگے کہا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد یہ آپ کو پریشان نظر آئے گا رات کو بادشاہ کے خاص وزیر نے دوسرے وزیر کے گھر ایک چھوٹی سی پوٹلی پھینکی جس میں 99 اشرفیاں تھی اور ایک کم تھی وہ جو وزیر حال وقت خوش رہتا تھا اس کے گھر میں جب وہ گرا ایک پوٹلی گری تو اس نے اٹھائی کھولی تو اس میں 99 شرفیاں تھی اور اس نے دیکھا کہ یہ ایک کیوں کم ہے وہ بہت پریشان ہوا دروازہ کھلا باہر گلی میں آیا دیکھا کوئی نہیں ہے اس نے اپنے پورے ملے کا وزٹ کیا کوئی نہیں ہے لیکن وہ بار بار گنتا تھا 99 شرفیاں تھی اور ایک کم تھی اور جب صبح وہ دربار میں باشا کے دربار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پریشان ہے وہ پریشان تھا باشا نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ واقعی پریشان ہے وہ بھی چپ چپ تھا اس کے ذہن میں تھا ایک اشرفی کیوں کم ہے وہ ایک دن گزرا ایک افتہ گزرا مہینہ گزرا اس کی صحت گر گئی 99 شرفیوں میں سے ایک کم کیوں ہے اور 99 میں سے اگر ایک ہوتی سو پوری تو مجھے سکون آ جاتا یہ وہ بندہ سوچ رہے ہیں وہ وزیر سوچ رہے ہیں شاعت بات یہ کہ بادشاہ کے خاص وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو میں نے کہا تھا اب یہ شخص آپ کو قدبی بھی خوش نظر نہیں آئے گا لہذا اب یہ کبھی بھی خوش نہیں نظر آئے گا اور واقعی اس کی خوشی اس وزیر کی دوبارہ واپس نہیں آئی آپ بھی وحی وزیر ہیں ہر غریب بندہ بھی وحی وزیر ہیں جس کے پاس 99 اللہ تعالیٰ کی نیمتیں مجود ہیں لیکن وہ کہتا ہے اگر ایک اور ہوتی تو شاید میری زمین کی خوشحال ہو جاتی ہے وہ 99 پہ شکردار نہیں کرتا 99 نیمتیں ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں وہ بجائے اس پہ شکردار کرے وہ انہیں شکری کرتا ہے وہ ایک کے لیے پریشان ہوتا ہے ہر غربت ہر پریشانی کی جو میل آج کل کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو آپ کے پاس 99 خوشحالیاں ہیں نیمتیں ہیں اگر دولت ہے شہرت ہے عزت ہے صحت ہے اولاد ہے گھر ہے جوب ہے اچھی نوکری ہے اچھا بزنس ہے بجائے اس کا شکر ادا کریں ہم اگلے کی طرف باگتے ہیں تو یہ تھی ہماری نقامی اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں اپنی زندگی جو آئے کرنا چاہتے ہیں تو جو پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا سیکھیں تھنکس فل ہو جائیں اللہ کے دی ہوئی ہر نعمت کا صبح اٹھ کے شکر ادا کیا کریں دوپہر کو رات کو وہ جو ایک آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے وہ جو ہے اس کے شکویرہ کیا کریں شکوہ انسان کی سب سے بڑی بربادی ہے آج کل کے دور میں شکوہ انسان کی سب سے بڑی بربادی ہے چھوٹی سی کہانی تھی مجھے امید ہے آپ کو سمجھ ضرور آئی ہوگی اللہ حافظ مجھے امید ہے